تفتیش میں سب سے پہلے خبر راجدھانے دلی سے جو ایک معصوم کی بلی سے دہل اٹھیا وید رشتوں کے شک کے چلتے یہاں ایک تین سال کی معصوم بچی کے ہتھیا کر دی گئی پوری بارداد دیکھیں اس رپورٹ میں اوید رشتوں کے شک میں تین سال کی بچی کے ہتھیا اپنوں نے ہی اتارا موت کے گھاٹ معصوم کی بلی سے دہلی دل لی کہتے ہیں کہ شک انسان کے سوچنے سمجھنے کی طاقت کو چھین لیتا ہے وہ جو سوچتا ہے وہ وہی دیکھتا ہے اور شک جب چنون بن کر سر پر سوار ہوتا ہے تو اس کے بے حدی خوف ناک انجام سامنے آتے ہیں یہ تصویر ہے تین سال کی معصوم بچی آشنا کی یہ بچی جس چاچی کے پاس اکثر سویا کرتی تھی جس چاچی کے ساتھ کھیلا کرتی تھی جس کے ہاتھوں سے کھانا کھایا کرتی تھی وہی چاچی اس کی قاتل نکلے کی یہ کسی نے سوچا بھی نہ تھا لیکن یہ سچ ہے قانون کی گرفت میں آئی اس کلیو کی چاچی نے اس معصوم بچی کی بے رہمی سے گلا گھوٹ کر ہتیا کر دی سترہ دری کو شام کو ہمیں تین سال کی بچی آشا پربین ہے اس کی میسنگ کی خبر ملی تھی تو ہم نے اس کا تین سو تری سٹرہ مقدمہ دردگر کے تلاش شروع کی تھی علاقے کے سی سی ٹی وی وغیرہ بھی ہم نے چیک کیے تھے اور مجدوں سے لان کروایا تھا اور کافی آس پاس کے مارکٹ ایریہ میں اور بجاروں میں بھی تلاش کی تھی پر کوئی سوراگ ملا نہیں تھا اس کا جو لاز سین تھا بچی کی چاچی کے ساتھ تھا اس نے بتایا تھا کہ اس نے اس کو دس روپے دیا ہے اور وہ یہ شبے برات میں کچھ لینے کے لیے مارکٹ کی طرف گئی تھی کچھ اور بچے چاچی کے پاس کھیل رہے تھے انہوں نے کہا کہ بچی ہمارے ساتھ نہیں گئی تھی بٹا لگ سے گئی ہوگی جب کل شام کو ہمیں خبر ملی کہ ان کے چاچی کے کمرے جی تو ہمیں بدبو آنے کی نیوز ملی ہم لوگ موقع پہ پہنچے تو پتہ لگا کہ بچی کا جو ایک شب ہے ان کے بیڈکیل ڈرار میں پایا گیا پولیس کے مطابق اس حتیہ کی وجہ بنا عوید رشتوں کا وہ شک جس کا بدلہ لینے کے لیے آشنا کو موت کے گھاٹ اس کی چاچی روشن نے اتار دیا آشنا کی چاچی روشن کو شک تھا کہ آشنا کی ماں کے چلتے اس کی پتی اس سے دوریاں بنا رہا ہے روشن کو اپنے پتی کی بھاوی سے بات چیت بھی پسند نہیں تھی اور اسی شک کے چلتے منگل باہر کو جب آشنا روشن کے پاس اس کے کمرے میں سو رہی تھی تب ہی اس نے اس ماسوم بچی کی گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی اور شب کو بیڈ میں ہی چھپا دیا اس نے بتایا کہ جو اس کا حسمن ہے آفتاب اس کی بھاوی سے جو فرجانہ ہے بچی کی مدر ہے اس سے تھوڑا کلوز ریلیشن ہے اس کے پکڑ لیتا ہے اس کو جہاں کبھی اس کے پاس جا کے سو جاتا ہے اس سے بات چیتہ ستا کلتا رہتا ہے اس کے مان میں بیٹھ لکی بات میٹھ گی شاید کہیں یہ اللیسٹ ریلیشن نہ ہو ایسا اس کی مان میں ایک بہم پیدا ہوا اس کو لگا جیلسی کرنے لگی اور اس چکر میں اس نے کل یہ پرسوں شام کو ہونک چار بجے بچی کا گلا دبا کے جب گھر میں کوئی نہیں تھا کمرے میں باقی بچے باہر چلے گئے تھے گلا دبا کے اس کی حتہ کر دی ویڈ بوڑی کو چھپا دیا پولیس کے مطابق اس بات کا خلاصہ اس فقت ہوا جب بودبار شام پہلی منزل پر موجود چھوٹے بھائی کے کمرے سے پدبو آنے لگی اور جب کمرے کی تلاشی لی گئی تو بچے کا شب بیٹھ میں ملا یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اگر روشن کو اپنے پتی اور بھابی کے بیچ عوید رشتوں کا شک تھا تو اس کی سزا تین سال کی معصوم کو کیوں جس نے اب اس دنیا میں ٹھیک سے آخر تک نہیں کھولی تھی راجو راج انڈیا ٹونٹی پور سیون تلی تفتیش میں بات ایک خاتل ساجش کی جس میں ایک شخص کو موت کے نیند سلا دیا گیا اور پھر اس کے شعو کو اسی بیلڈنگ میں دفنا دیا گیا جہاں وہ کام کر رہا تھا قریب ہفتے بھر کے لیے وہ شخص ہر کسی کے لیے مسٹری بنا رہا کیونکہ دنیا کے نظروں میں وہ شخص لا پتا تھا خبر مددیش کے شیوپوری سے سامنے آئی ہے شیوپوری کے بیراد علاقے میں منگل بار تو پہر ایک نرمانہ تھیں چھاتر آواز میں ایک شخص کا شخص ملنے کے بعد پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی تھی یہ شخص تھا علاقے کے ہی رہنے والے گندھرگا جو بیتی آٹھ مائی سے لا پتا تھا اس کے بھائی نے پولیس میں گمشوتکی کی ریپورٹ بھی ترچ کروائی تھی لیکن گندھرگ کا کہیں کوئی پتا نہیں چل رہا تھا لیکن اسی بیچ گندھرگ کے بھائی کو کسی سے خبر ملی کہ اس کے بھائی کے ہتھیاگر شب کو بیراد علاقے میں بن رہے اس گلز ہاؤسٹل میں ہی تفنا دیا گیا ہے اسی سوچنا پر جب پولیس نے منگل بار کو چھان بین کی تو پولیس نے گندھرگ کے شب کو برابط کر دیا اس نے تھانے پہ کے ریپورٹ کیا کہ اس کا بھائی آٹھ مائی سے لاپتا ہے اور اس نے پولیس کو کچھ ایسے چیزیں بتائیں کہ اس نے بتایا کہ اس کے بھائی کی لازٹ جو ہے ایک پرٹیکولر لوکیشن پر جو ہے کسی دورہ دفنا دی گئی ہے اور اس نے بتایا کہ دھوریا روڈ پر جو ایک چھاترہ واس نرمانہ دین ہے اس کے نیچے اس کی لازٹ جو ہے اس میں کسی نے جو ہے پلاسٹک کی بوری میں بند کر کے جو ہے گار دی ہے گندھرگ کا شب تو مل گیا لیکن پولیس کے ساپ نے اب سوال تھا کہ آخر گندھرگ کو اس طرح سے کس نے اور کیوں موت کے کھاٹ اتارا حالانکہ ان سوالوں کا جواب دھوڑنے میں پولیس کو زیادہ دیر نہیں لگی محض 24 گھنٹے کے اندر ہی پولیس نے ہتیاروں اور ہتیا کی وجہ کو دھونڈ نکالا گندھرگ کا قاتل کوئی اور نہیں اس کی پتنی اور اس کا پریمی نکلا تفتیش مخلاصہ ہوا کہ گندھرگ کی پتنی کی ٹھیکے دار روی شنکر کے ساتھ اوید سمبند تھے اور یہی ناجائز تعلقہ گندھرگ کی ہتیا کی وجہ بنے دراصل گندھرگ کو اس کی پتنی اور ٹھیکے دار کے بیچ سمبندھوں کا شک ہو گیا تھا اس نے اس کا ویروت کیا تو ٹھیکے دار روی شنکر نے گندھرگ کو راستے سے ہٹانے کی سازش رچے اور پھر گندھرگ کی پتنی اور اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر قتل کی اس سازش کو انجام تک بھی پہنچا دیا اور انویسٹیگیشن کے دوران جو ہے پولیس نے چوویس گھنٹے کے اندر اس کا انویسٹیگیشن کر کے اس کو کھایا اس کا کھلاسہ کیا ہے جس میں یہ چیز سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ مرتک گندھر شنک کی پتنی رامپیاری جو ہے اس پہ مرتک سنکا کرتا تھا پلس پولیس کو کچھ ایسے اس میں ایویڈینس بھی ملے ہیں کہ جو ٹھیکے دار اس کا روی شنکر پانڈے تھا اس کے ساتھ میں اس کے ریلیشنسپ تھے اور اس نے اپنے مونیم جو راکیش کچبہ ہے اس کے ساتھ مل کے یہ ہتیا کاریت کر دیتی اور پیچھے چھترہ نرما جو چھترہ باس نرما ہو رہا ہے اس میں اس کو دفنا دیا تھا ہتیا کرنے کے بعد آروپیوں نے شف کو اسی گز ہاؤسٹل کے نیچے دفنا دیا تھا یہ سوچ کر کہ ان کا یہ گناہ کبھی دنیا کے سابنے نہیں آئے گا لیکن ان کا یہ جن زیادہ دن تک دنیا سے نہیں چھپ سکا اور اب ہتیا کی واردات میں شامل تینوں آروپی پہنچ گئے ہیں سلاحوں کے پیچھے کہتے ہیں کہ عشقی کہانی کبھی کھونی نہیں ہوتی لیکن بات اگر ناجائز عشقی ہو تو انجام اکثر کھونی ہو جاتا ہے اب بات ایک ایسے شخص کی جس نے عشق میں اپنی ناک گوا دی جانتے ہیں اس کے ناک کیسے کٹی وہ جس محلہ سے محبت کرتا تھا اسی کے پتی نے اس شخص کی ناک کٹ دی مہنگا پڑتا ہے ناجائز عشق کبھی پریمی مرتا ہے تو کبھی پریمی کا تو کبھی پتی کی چڑھ جاتی ہے بلی ناجائز عشق کے پھیر میں فسائی یہ شخص آج اپنی ناک کٹا چکا ہے اسپتال میں ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہیں کیونکہ اس کی ناک کارتی گئی ہے اس کے ساتھ بری طرح سے مار پیٹ کی گئی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہیں اس کی ناک کیسے کٹی یہ ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ ناجائز عشق کی آگ اکثر جلاتی ہے یہ شخص اس محلہ سے پیار کرنے لگا تھا جو پہلے سے نہ صرف و شادی شدہ تھی بلکہ دو بچوں کی ماں بھی تھی اور اس کے عشق کا کیا انجام ہوا تصویریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں اس شخص کا نام ہے راجو جار جو پچھلے کچھ وقت سے مدھانیا میں ایک رشی پر وکشک کے طور پر دینار تھا وہیں اس کی ملاقات ایک شادی شدہ محلہ سے ہوئی اور دونوں میں عشق ہو گئے عشق ہوا تو گھر سے دونوں فرار بھی ہو گئے دونوں دو مہینے گھر سے باہر رہے ادھر محلہ کے پتی موہن نے تھارے میں کیس ترج کروایا تو پولیس نے دونوں کی تلاش کی اور محلہ کو گھر پہنچا دیا جس کے بعد محلہ پھر سے اپنے پتی اور دونوں بچوں کے ساتھ رہنے لگی لیکن محلہ کا پتی اپنی بیوی کی بے وفائی کی آگ میں جل رہا تھا اور اسی طوران اس نے ایک خوفناک سازش رش ڈالی محلہ کے پتی نے رش ڈالے خوفناک سازش محلہ سے کروایا اس کے عشق راجو کو فو محلہ نے فون کر اپنے پریمی راجو کو اپنے پاس بلایا اور پھر جیسے ہی راجو اپنی پریمی کا سے ملنے پہنچا محلہ کے پتی موہن نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کی بیوی کے پریمی راجو کو پکڑ دیا اور پھر اس کی ناک کو کٹ دیا کیاکیں ہے کیاکیں ہے کیاکیں ہے یہ کونسی لڑکی تھی اور کس طرح سے آپ کے سمبت ہونا تر کیا پانی ہوئے لڑکی مانتہ تھی بسنا ہوں کی تھی نام کیا تھا مانتہ دو بے پہلے پہلے بہر پاس آری تھی پہر ساتھ رہ رہی تھی بیارک ٹاکھیں آیا بیارک ٹاکھیں کیا اپنے بیار پر خلافی ٹیک ہے راجو ابھی اسپطال میں ہو ڈاکٹر اس کا علاج کر رہی ریپورٹ تھانے میں بھی درش کروائی گئی اور پولیس اب پورے ماملے کی تفتیش کر رہی ہے خلال میں مکدما در پھلے درج ہوا تھا ہے کروڑے میں مکدما نمبر چوٹی سوپلی گٹھا رہا تھا یہ گٹنا 3716 کی ہے اور اس میں 7316 کو مکدما درج کر آیا اس میں موہن رام جو اس میں ملجی میں اس کی طرف سے مکدما درج ہوا تھا اس میں یہ آگا تھا کہ یہ مولن رام کی پرتنی کو بیلا پستا کر کے لے گیا تھا اور تین سو تیسر تین سو سیانسر پر نے مقدمہ در جوا اور اس کی تکتیز ہنے پر ہم نے اسے عورت کو برامت کیا برامت کرنے بعد اس کے چونسٹ کی جو بیان کرائے اس میں بیانوں میں اس نے یہ بتایا کہ میں سویچا سے اس کے ساتھ میں گئی تھی اور میرے ساتھ کسی پتاروں کو ابرادنی ہوا تو اس بار سے یہ اپنے بچوں کے ساتھ میں پر پریوار کے ساتھ میں زاہر ہے ناجائز عشق میں راجو کو وہ سجا ملی ہے جسے اب وہ تمام عمر نہیں بھول پائے گا کیونکہ اپنی ناک بچانے کے لیے اس کی پریمیکہ کے پتی نہیں اس کی ناک کا ٹڑ دیال سنگھ انڈیا 24-7 چوتپور دیش میں ایک طرف محلہ سشکتی کرن کی تمام باتیں ہوتی ہیں تو وہیں یو پی کے انہوں میں ایک معاملہ سامنے آیا جس میں سماج میں محلہوں کی حالت کیا ہے اس کی اصلیت بیان کر دی گئی معاملہ ہے انہوں کے فتح پور 84 کا جہاں پتی نے پتنی کی دھاردار اتیار سے ناکار دی بتایا جا رہا ہے کہ پتنی کافی وقت سے مائکے میں رہ رہی تھی گھریلو بھی بات کے چلتے لڑکی والے اسے سسرال نہیں بھیج رہے تھے کچھ دنوں پہلے ہی پتی اپنی پتنی کو سمجھا بجا کر گھر واپس لائیا لیکن پھر کسی بات کو جھگڑا ہوا تو چاکو سے پتنی کی ناک کاٹ کر لہو لوہان کر دیا حالانکہ کسی طرح پتنی نے اپنی جان بچائی مائکے والوں کو سوچ نہ دی پولیس نے کیس درش کر جان شروع کر دی لیکن کے دھوکے سے دھوکے سے لیکن کہتا نہیں ماروں کٹوں گا تو ہم لوگوں نے بیت دیا وہ تو ان کی بی بی ہے نا وہ تو ساکر بھی کہاں تھی بھی تھے ابھی تک میرے گھر پہ تھی مائکے میں مائکے میں کب سے مائکے میں رکشہ مندن کو لگا گلایا تھے رکشہ مندن سے مائکے میں تو کم دی ہوا پس وہاپس سکر وار کو گئی تھی کیا ہوا تھے اس کے بعد اس کے بعد دو تی دن موقع دیکھا دن میں کام بنا نہیں اس کے بعد رات کو پیر وار کو رات کو کوئی کار دینا ہے یہ ایک میرے سنگیان میں ہے ہمارے بارڈ نمبر دو میں بتیس نمبر بیٹ پر یہ مائلہ جو ہے ناکٹی ہوئی مائلہ جو ہے کل برتی ہوئی ہے جس کو کہ ہمارے اینٹی سرجن ڈاکٹر پی بی ایس چوہان نے دیکھا ہویا ہے ان کے ٹاکے لگا دیئے گئے اپشار کر دیا گیا ہے مریض اس سمعے خطرے سے باہر ہے الاباد میں ریٹائر ڈیپٹی ایس پی کی پتنی کی دھاردار ہتیار سے ہتیا کر دی گئی ہتیا اس وقت کی گئی جب بزرگ مہلہ گھر پر اکیلی تھی پولیس کے مطابق قتل کی وجہ اس مہلہ کی کروڑوں کی سمپتی ہو سکتی کیونکہ مہلہ کے پتی کی موت کے بعد اس سمپتی کا کوئی بارث نہیں تھا اور بھومافیاؤں کی اس پر نظر تھی جس علاقے میں مرڈر ہوا وہاں ایک قتل سے فیلی سنسنی گھر میں ملا بزرگ مہلہ کا شک دولت کے لیے ہوا مرڈر بھومافیاؤں پر قتل کا شک الہباد کے جارج ٹاؤن تھانا چھیتر کے اللہ پر محلے میں گروبار اس سمیں سنسنی فیل گئی جب ریٹائر ڈیپٹی ایس پی اروند سنگھ کے گھر میں ان کی پتنی کا لہو لہان شب ان کے کمرے میں پڑا ملا پڑوسیوں کے مطابق ڈیپٹی ایس پی کے پت سے ریٹائر ہو چکے اروند سنگھ کا ندھن پچھلے سال ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے ہی اندرہ دیوی اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی اندرہ دیوی کی کوئی سنتار نہیں تھی اور اسی لیے ان کے کروڑوں کی جائدات پر بھومافیاؤں کی نظر لگی ہوئی تھی واردات کی سوشنا ملتے ہی پولیس اپنی فورنسک ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچو جہاں سے کچھ سبوت بھی اس کے ہاتھ لگے ہیں مائی پولیس بھی اس مرڈر کی وجہ اس کروڑوں کی سمپتی کو مان رہی ہے جس کے وہ اکیلے وارث تھے اس ماملے میں کئی بھومافیاؤں کے نام بھی ساپنے آ رہے ہیں لیکن پولیس ابھی ان کے نام کا خلاصہ نہیں کرنا چاہتی پولیس پوری تفتیش کے بعد ہی معبلے میں کارروائی کی بات کر رہی ہے مہیز مرڈر کے بعد الہاباد پولیس بھی سوالوں کے گھیرے میں ہیں وہ اس لئے کیونکہ اسی اللہ پور علاقے میں بیٹے دو دنوں میں ہتیا کی یہ تیسری وارتات ہے پہلے آٹھویں میں پڑھنے والی ایک سکولی چھاترہ کی ریب کے بعد ہتیا کی گئی اور اسی دن ایک یوک کی جگھنے ہتیا ہوئی اور اب ایک بزرگ کے مرڈر نے علاقے کے لوگوں میں دہشت فیلاتی ہے وہیں الہاباد شہر میں ایک ہفتے کے اندر ہوئی ساتھ سے زیادہ لوگوں کے قتل کی وارداتوں نے یہاں کی سرکشہ دے دستہ کو سوالوں کے گھیرے میں لاکھڑا کیا ہے کرائم ڈسک انڈیا 24-7 لکھنو کے ملیحاباد علاقے میں رہنے والی ایک ادھیر مہیلہ نیاندی وشواس کے چلتے اپنی بیٹی کی چار سال کی ماسوم بچی کی بیرہیمی سے گلہ دبا کر ہتیا کر دیا اور شاو کو گھر کے پاس ہی دفنا دیا اس سب اس نے لڑکے کی چاہت میں کیا واردات کو انجام دینے کے بعد آروپی خود ماسوم کو ڈھوننے کا ناٹک کر رہی تھی ماملے میں سترہ مئی کو راملال نام کے شخص نے کوتوالی میں بچی کے گائب ہونے کی سوچنا درج کر آئی ماملہ درج ہوتے ہی پولیس نے پڑتال کی اور راملال کی پتنی کی بتائی جگہے سے بچی کے شعب کو برامت کیا اس ماملے میں شروع سے ہی بچی کی نانی پر پولیس کو شک تھا اور اسی شک کے آدھار پر پولیس نے جب مہیلہ کو حراست میں لے کر پوچھتا شروع کی تو پولیس کے سامنے رشتوں کو تار تار کرتا ہوا سچ سامنے نکل کر آیا آروپی نانی پوجہ کی چھ سال کی بیٹی کی اچانک موت ہو گئی تھی اسے شک تھا کہ اس کے داماد نے لڈو میں زہر دے کر اس کی بیٹی کو مار دیا ہے مرنے کے بعد اس کی بیٹی اس کے سپنے میں آتی تھی اور اسی نے سپنے میں آ کر کہا تھا کہ اگر وہ چار سال کی شیوانی کو مار دے گی تو وہ پھر اس کے گھر میں بیٹے کے روپ میں آئے گی اسی اندوشواس کے چلتے اس نے اس بارداد کو انجان دیا نانی کے پاس یہ سو رہی تھی اور ارلی ماننگ اچانک سے یہ گائب ہو گئی بچی اچانک سے گائب ہو گئی اور بعد میں اگلے دن ان کی باڈی ملی گھر کے پیچھے تو اس میں پہلی بار میں پرائیما فیسی یہ لگا تھا کہ جیسے گھر کا ہی کوئی involvement اس میں ہو جب ان سے پوچھتاچ کی گئی گہنتہ سے تو یہ پرکاش میں آیا کہ ان کی نانی جو ہیں انہی کے دوارا یہ اس کی مرتیو کاریت کی گئی ہے ان کی نانی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ایک چھوٹی بیٹی تھی بہوہ نام کی لڑکی تھی جس کا قریب چھے وش پہلے اس کی مرتیو ہو گئی تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کی جو مرتیو ہوئی تھی جو ان کے داماد ہیں یعنی کی جو مرتیو کا بچی ہے اس کے پتا ہیں ان کے دوارا وہ کاریت کی گئی تھی حالکہ اس سمن میں کوئی مقدمہ نہیں لکھا گیا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے سپنے میں یہ آتا تھا کہ میری لڑکی جو چھ سال پہلے مرتیو ہو گئی تھی بہوہ وہ مجھے کہتی تھی کہ مجھے جی جانے لڑوں میں کچھ کھلا کر مارا ہے اور تم اس کی لڑکی کو مار دو تو میں تمہاری کوک میں لڑکے کے روپ میں واپس آنگی اور اب بات رشتوں کے خط لگیئے فرید آباد میں نو سال کے معصوم کے سامنے ہی چار بدماشوں نے اس کی ماں کو موت کی ننس لا دیا ایک ریپارٹ معصوم کے سامنے ماں کا مرڈر نگل کے سامنے تھی ماں ہلاش بیٹا بتائے گا ماں کے قاتلوں کے بارے میں نو سال کے اس معصوم کو شاید ابھی تک اس بات کا احصر وہ کیا کہ رہا ہے اور اس نے کیا خویا ہے لیکن عمر کے تقاضے کے ساتھ اس پتا چلے گا کہ اس نے جو خویا ہے وہ زندگی کا چار آدم ممی کے ساتھ بتمی جی کر رہے تھے تو ممی تھوڑی سی چل آئی تو ان میں سے یک نا کرسن نام کے نے ممی کے سامن دو تین دن 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 گاڑی میں لٹا دن 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 بدماش نکل کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے بچے کے مطابق جب اس نے اپنی ماں کو بچانے کی کوشش کی تو بدماش وں آروپی اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو چکے تھے انہوں نے محلہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا تب ہی گشت کرتے پولیس کی پیسی آر وین پہا پہنچے پولیس کو دیکھتے ہی آروپیوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے دو آروپیوں کو دھر دبوچا جب دراصل نشا پچھلے کئی سالوں سے اپنے پتی سے الگ رہ رہی تھی اس کے دو بچے ہیں ایک اس کے پاس رہتا ہے جب دوسرا نانی کے پاس فرار دو آروپیوں کی تلاش میں پولیس کی ٹیبیں لگی ہوئی ہیں لیکن اس بارداد نے ایک بار پھر سباج مختم ہوتے رشتوں کو لے کر بھی کئی سوال خڑے کر دی ہیں